موسیقی 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 بنانے کی اجازت دے دی جیسے ہی آقا کا حکم ملا یعنی نبیوں کے سردار کا حکم ملا تو صحابہ اکرام نے اگلے جمعے سے پہلے اس کو تیار کر دیا یعنی وہ ممبر تیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خدبہ دیتے ہیں آپ سبی کو بتا دو جیسے ہی دوسرا جمعہ آیا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کے پیڑ کے قریب سے نکل گئے لیکن میرے پیارے دوستو وہ جو خجور کا پیڑ تھا وہ کوئی عام خجور کا پیڑ نہیں تھا آپ سبی کو بتا دو وہ عاشق رسول تھا نبی کا دیوانہ تھا نبی کا چہنے والا تھا ان سے محبت کرنے والا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو آج جب نبیوں کے سردار آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے پیڑ کے قریب سے نکل جاتے ہیں وہ جو خجور کا پیڑ جو ہوتا ہے وہ جو خجور کا پیڑ تڑپ جاتا ہے اور وہ جور جور سے رونے لگتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو پیڑ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے رونے لگتا ہے کیونکہ ہر جمعے کو انتظار کرتا تھا کہ آقا دو جہان نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے اور میرے تنے سے پیٹ لگا کر خدبہ دیں گے جس کی وجہ سے اس خجور کے پیڑ کو سکون مل جایا کرتا تھا وہ آپ کے پیٹ مبارک کو چوم لیا کرتا تھا اور یقینا جھومتا رہتا لیکن آج آقا نے میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا میرے محبوب نے میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا اور مجھے بے سہارہ کر کے مجھ سے دور چلے گئے میرے پیارے مسلمان بھائیو ہمارے نبی کا ایک بہت بڑا موززہ ہے یقینا تصور کرے اس چیز کو کہ آقا اس خجور کے پیڑ کے قریب سے گزر جاتے ہیں تو وہ خجور کا پیڑ ہوتا ہے وہ آقا کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا اور یقینا چیخیں مارنے لگتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس نے جیسا سنا تھا اس نے ویسا بیان کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹنی کا بچہ اس سے بچھڑ جاتا ہے تو جس طریقے سے اونٹنی روتی ہے اسی طریقے سے خجور کا پیڑ جو رو رہا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو کسی نے کچھ مثال دی تو کسی نے کچھ دیا اور کسی نے یہ بات بھی کہی کہ جب ماں سے بچہ بچھڑ جاتا ہے جس طریقے سے ماں روتی ہے تڑپ تڑپ کے اسی طریقے سے خجور کا سوخہ پیڑ رو رہا تھا یہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے یہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ اس پیڑ کے رونے کی وجہ سے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے اس پیڑ کی جو رونے کی آواز تھی وہ موجود جتنے بھی لوگ وہاں تھے یعنی ملزید نوی شریف کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان سبھی نے اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو یقیناً آپ سوچئے اس چیز کو کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سبھی کے اندر جان ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیڑ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے لیکن وہ انسان کی طرح بات سمجھ نہیں سکتا لیکن وہ انسان کی طرح بول نہیں سکتا وہ انسان کی طرح دیکھ نہیں سکتا وہ انسان کی طرح سمجھ نہیں سکتا میرے پیرے مسلمان بھائیوں آقا نے جب اپنی پیٹ مبارک اس پیڑ سے لگائی جو سوک چکا تھا جو بے جان ہو چکا تھا جیسے ہی آپ کی پیٹ مبارک لگتے ہی اس کے اندر بھی جان آگئی میرے پیرے مسلمان بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کے لکب سے جانا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جگہ دیا کرتے تھے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردوں کو جگہ دیا کرتے تھے لیکن دوستو یہ اس سے بھی بڑا موجزہ تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے لیکن یہاں پر اللہ کے نبی یعنی اللہ کے محبوب نے سرور کائنات نے دونوں عالم کے سردار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھے پیڑ کے اندر جان ڈال دی انسانوں کی طرح سمجھ بھی دے دی تھی یہ آپ کا ایک بہت بڑا موجزہ تھا کہ وہ یقیناً ہر چیز سمجھ پاتا تھا کہ آپ میرے قریب سے گزر گئے اور اس چیز کی جدائی کو برداشت بھی کر سکا اور یہاں تک کہ آپ کی پیٹ مبارک لگنے کی برکت سے اس کو اللہ نے زبان بھی عطا کر دی اور جس کی وجہ سے وہ روتا تو یقیناً مزید نوی کے جتنی بھی لوگ تھے وہ سبھی کے سبھی سننے لگے میرے پیارے دوستو لیکن یہ اللہ کا موجزہ نہیں ہے تو کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کو زندہ کیا لیکن اللہ کے نبی نے ایک مردے پیڑ کو زندہ کیا اور ساتھی ساتھ انسانوں والی سمجھ بھی عطا کی اللہ کے محبوب کی شان ہے جس سے سمجھنا یقیناً ناممکین ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں جب پیڑ چیک مار کر رونے لگا تڑپنے لگا اور اتنا رونے لگا کہ یقیناً جس کی کوئی انتہا نہیں جب آقا نے اس چیز کو دیکھا تو یقیناً آپ تو جانتے ہی تھے کہ یہ پیڑ کیوں رو رہا ہے لیکن پھر بھی آقا اس پیڑ کے قریب گئے اور آقا نے اسے سینے سے لگایا نبیوں کے سردار نے اسے سینے سے لگایا میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک اسی طریقے سے چیکھے مار مار کر رونے لگتا میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد آقا دو جہان نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ سے ہم کلام کیا اور یہ بات کہی کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرابھرا کر سکتا ہوں یعنی زندگی عطا کر سکتا ہوں پھر سے تو خجور دینے لگے گا یا پھر اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے اندر نسب کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کے اندر تجھے میں نسب کروں گا تو وہاں جنت کے اندر جب تجھے سے فل نکلے گا تو وہ جو فل ہوں گے وہ اللہ کے ولی خائیں گے اللہ کے محبوب بندیں خائیں گے میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ جو پیڑ تھا وہ یقیناً سمجھ رکھنے والا تھا وہ اس بات کو سمجھنے لگا تھا اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اگر زندگی یہاں عطا کر دی گئی تو ایک نہ ایک دن میں ختم ہو جاؤں گا میرا وجود تو ختم ہو جائے گا اور پھر میں آقا کے دیدار نہ کر پاؤں گا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ جو خجور کا پیڑ تھا اس نے یہ بات کہی کہ میں جنت کے اندر نسب ہونا چاہتا ہوں میں جنت کے باغوں کے اندر لگنا چاہتا ہوں اور میں وہاں پر فل دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ میرا فل خواہ سکے وہ خجور کا پیڑ یہ بات جانتا تھا کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ دیدار کرنے کو ملے گا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کی سمجھداری دیخاتے ہوئے آگے سے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی مجھے جنت میں جگہ دے دیجئے تو میرے پیارے دوستو اس کو جنت میں جگہ مل جاتی ہے تو یقینا میرے پیارے دوستو آپ سوچیں اس چیز کو کہ اللہ کے کیسی مخلوق جو یقینا چل نہیں سکتی ہے کسی سے بات نہیں کر سکتی ہے کوئی اگر مدد کے لئے پکارے کسی کی مدد نہیں کر سکتی ہے لیکن پھر بھی آقا نے اس پیڑ سے محبت کی اور اسے جنت میں جگہ دی کیونکہ جنت کے جو مالک ہے وہ نبیوں کے سردار ہی ہے آقا دو جہان نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے دوستو جب آقا ایک پیڑ سے محبت فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے لئے راتوں میں کتنا روتے ہوں گے ہمارے لئے کتنا زیادہ تڑپتے ہوں گے اور اللہ کی یاد میں کتنے زیادہ آسو بہایا کرتے ہوں گے ہم یقینا تصور نہیں کر سکتے میرے پیارے مسلمان بھائیو میں اللہ کے محبوب کی حقیقت کیا بیان کروں سب کچھ تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے میرے دوستو اللہ نے تو سب کچھ میرے آقا کا جو بھی ہے وہ قرآن میں فرما دیا ہے ان کی شان کو میں تو کیا کوئی اور انسان بیان بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے صرف اللہ ہی ہے وہ خالق ہے وہی اللہ ہے وہی رب ہے وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن میں بیان کر چکا ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ ہی بیان کر سکتا ہے مرے میرے پیارے مسلمان بھائیو ہمارے نبی نے بے شمار موجزے دکھائے ہیں اور ایسے ایسے موجزے دکھائے جس کو سن کر یقیناً بڑی حیرانی ہوتی ہے ہم اسی طریقے کے موجزے آپ تک لے کے آتے رہیں گے تو پیارے دوستو ہمیں دیجئے اجازت ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ